اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے ماہوں کی بات کی ہے کہ جگرے والی ماہوں کی بات کی ہے اب میں ان بیٹے اور بیٹیوں کی بات کروں گا میں سلام پیش کرتا ہوں ان بیٹے اور بیٹیوں کو جو پاکستان آمی میں جاتی ہیں میں سلام کرتا ہوں ان بیٹے اور بیٹیوں کو جو پردیس جاتے ہیں کتنے عظیم بیٹے اور بیٹیوں ہوتی ہیں وہ سوال بھی نہیں پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنی جان کو ہتیلی پہ رکھ کے پاکسان آمی میں یہ سپیشل بیٹی اور بیٹے ہوتے ہیں یہ سپیشل بچے اور بچیوں ہوتی جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹریننگ کے بعد ہم محاص پہ جائیں گے وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اتنی خوشی سے جاتے ہیں اور اتنی خوشی ہوتی ہے ان کو کہ اگر ہم نے وہاں پہ جھنڈا گارنا ہے ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے اگر ہم مر بھی گئے تو شہید ہوں گے اور جنت ہمارا گھر ہوگا ایسی ہی ہماری بیٹیاں سوچتی ہیں پاکستان کی بہادر ائر فورس میں ہماری بیٹیاں ہیں پاکستان آمی میں ہماری بیٹیاں ہیں کبھی کوئی سوال نہیں کرتے ہیں خوش ہو کر ہماری قوم کی خدمت کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پردیس کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں لکھ موسم خراب ہو اچھا ہو سرد ہو گرم ہو وہ اپنا کام کرتے ہیں اپنے گھر کی معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری بیٹیاں ادھر آ کے کام کرتی ہیں اپنے پاکستان میں اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے اتنی بڑی ان کی قربانیاں ہیں کہ ہم لوگ ان کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اتنے بڑے یہ لوگ ہوتے ہیں مابا کمپلین نہیں کرتے مجھے سب سے بڑی جو بات لگتی ہے وہ اچھی یہ لگتی ہے کہ یہ کمپلین نہیں کرتے نہ ہمارے آرمی کے بچے نہ ہمارے پردیش کے لڑکے اور لڑکیاں کمپلین نہیں کرتے کہ ماں اپنے یہ نہیں کیا ہمارے لیے باپ اپنے ہمارے لیے یہ نہیں کیا وہ کوشش کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے لیے کریں یہ سپیشل لوگ ہوتے ہیں اور میری سب سے یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کی عزت کیا کریں ان لوگوں سے پیار کیا کریں یہ جو آرمی میں ہیں اور یہ جو پردیس میں ہے کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے وہ ملکی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ ملکی معاشی آلد کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ ڈالرز ان کی طرف سے نہ آئیں تو ہمارے ملک کو چلنے کی کے لیے بہت مشکل پیش آ سکتی ہے اس لیے میں پرامیر سنمان خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ ہمیشہ ان پر بہت مہربانی کی نظر رکھتے ہیں ان کی بہت بہت مہربانی ہے پرامیر سنمان خان کی تیسرا جو وہ لڑکے ہیں جو تیسرے بیٹے ہیں وہ پاکستان میں ہیں وہاں پر بھی بڑے بڑے اچھے لڑکے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی حدمت کرتے ہیں کام کرتے ہیں میند مزدوری کرتے ہیں لیکن ایک نسل ایسی بھی ہے کہ جو صرف ماں باپ کو تنگ کرتی ہیں ماں کو تنگ کرتی ہیں ماں اپنے ہزبن کو بتاتی نہیں ہے کہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے ہر دو گھنٹے کے بعد اس کو پیار ہو جاتا ہے وہ کہتا جاؤ میرا رشتہ لے کے نہیں تو زہر کھالوں گا تو اگر نہ گئی تو میں زہر کھالا نہیں کام نہیں کرنا رہا یہ بھی ایک لڑکے ہیں یہ بھی جوان ہیں ہمارے وہاں پہ آفیسوں میں کام کرتے ہیں ہمارے لڑکے بڑے بڑے اچھے ہیں بڑے بڑے نائت ہیں جو اپنے گھنوں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ والی جو نسل ہے جو کام نہ کرنے والی نسل ساری رہا لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں اچھا ملے کی بات یہ ہے کہ وہ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی لڑکی نہیں ہوتی وہ بھی لڑکا ہوتا ہے لڑکی کی آئی ڈی بنا کے تو یہ اسی میں بچارے خوش ہیں تو میں ان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کچھ سبق سیکھو آپ نے یہ تین جو میں نے جوان بتایا ہیں اپنے ملک کے ایک وہ جو پاکستان میں رکھتے ہیں ان سے کچھ سیکھو یہ چھوڑ دو چکر لڑکیوں کے یہ راتوں کے جاتوں کو جاگنے والے کچھ کرو اپنی زندگی کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے یہ میری آپ کو نصیحت ہے تو اس میں کوئی معنی مسالہ شاء اللہ تو ڈالا نہیں ہے بھائی اپنا خیال کرو میری گلتے غور کرو اللہ حافظ